اسلام علیکم ویور امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اب ہم یہاں پہ دیکھنے والے ہیں ایکوالیٹی اپریٹر کو ایکوالیٹی اپریٹرز ایکوالیٹی اپریٹرز میں ہمارے پاس کیا ہیں جیسے یہ ایکوال ہے یا ناٹ ایکوال ٹھو ٹھیک ہے اور دوسرے ہمارے پاس ہیں ریلیشنل اپریٹرز ریلیشنل اپریٹرز میں ہمارے پاس کیا ہوتا سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس ہو سکتے ہیں greater than less than less than or equal to اس کے لئے ہم ایک چھوٹا سا پروگرام میں کر لیتا ہوں یہاں پہ میں ایف کو ہم نے دیکھ لیا تھا تو اب ہم دیکھتے ہیں ایلس ایف کو ایلس ایف ایکسپریشنز کو ایکسپریشن ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے میں یہ کروں گا کہ میں ایک ویریابل لے رہا ہوں اس کو میں نام دے رہا ہوں a is equal to 20 b is equal to 30 ٹھیک ہو گیا تو اب یہاں پہ ہم میں نے کچھ ڈیفرنٹ کرنا ہے مطلب مختلف ایکسپریشن کو ہم نے چھے کرنا ہے تو اس کے لئے پہلے میں ایف کنڈیشن لگا دیتا ہوں اس میں میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے a greater than b اگر ایسا ہے تو کیا کریں تو آپ پرینٹ کر دیں کیا آپ پرینٹ کریں یہاں پہ پرینٹ کریں a is greater greater than b ٹھیک ہو گیا ہم نے ایف کو دیکھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب ایف کے بعد میں نے اگر ایک دوسرا ایکسپریشن دینا ہے میں نے b کو a کے ساتھ چھے کرنا ہے تو میں کیا لکھوں گا f میں لکھوں گا else if ٹھیک ہے تو else if میں میں کیا لکھوں گا میں یہاں پہ لکھوں گا ایکسپریشن دینا ہے ایکسپریشن دینا ہے پہ میں لکھوں گا a equals b ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ کیا پرینٹ کر دینا چاہیے اسے پرینٹ کر لینا چاہیے a is equal to b ٹھیک ہے اور اگر اس کے علاوہ بھی کچھ نہیں آرہا تو یہاں پہ میں نے کیا لکھنا ہے میں نے صرف لکھنا ہے else اور else کی body کے اندر میں پرینٹ کر دیتا ہوں print یہاں پہ کچھ بھی لکھ دو un non un non ٹھیک ہے اس پروگرام کو میں اب run کر دیتا ہوں آپ اس پروگرام میں اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یوزر سے انپورٹ لے دو بھی ریئے بلکہ ٹھیک ہے بلکہ یہ آپ لوگ خود سے چھیک کریں کہ آپ یوزر سے دو ویلیو لیں پھر آپ اسی کنڈیشن کے ترو چھیک کریں کہ وہ دو ویلیو جو یوزر دے رہا ہے ٹھیک ہے جو انپورٹ آپ لے رہے ہو اس میں کونسی بڑی ہے اور کونسی چھوٹی ہے کونسا equal آرہا ہے اور کونسا greater آرہا ہے کونسا less آرہا ہے ٹھیک ہے آپ ان کونسا کر سکتے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں نے جو ویلیو دی ہیں یہاں پہ ا کی ویلیو ہے 20 اور ب کی ویلیو ہے 30 تو بی جو ہے تو نیچے اس نے print کر دیا اگر میں یہاں پہ کر دوں 2020 اب تو equal ہے ٹھیک ہے اب کیا print ہوتا ہے تو ایک اور پروگرام کرنے والے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزے صرف سمجھنے کے لئے تھی اور یہ میں نے اپ لوگوں کو سمجھا دیا ایک ایک ویلیٹی اوپریٹر اس میں میں نے equal کا کیا ٹھیک ہے not equal to کا آپ خود سے کریں greater اور less کا باقی جو ریتے ہیں وہ آپ خود سے کر لیں ٹھیک ہے اب ہم ایک پروگرام بنانے والے ہیں ٹھیک ہے پروگرام ایسا پروگرام بنائیں گے کہ یوزر سے ہم ویلیو لیں گے اور پھر اس کو چیک کرائیں گے پروگرام کے طرح کہ وہ ویلیو جو یوزر نے دی ہیں وہ even ہے یا odd ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے اس کے لیے ہم ایک ویری ایبل لیں گے اس کو میں نام دی 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 ہوں نم سو نمبر ٹھیک ہے یہ ہم یوزر سے لے رہے ہیں تو equal read line function جو میں نے بتا دیا تھا dot to string اور اس کو convert کریں گے ہم to int میں ٹھیک to int تو یہ convert ہو چکا ہے int میں اس کو دیکھنے کے لیے میں نے آپ لگوں کو بتا جاتا alt shift p دبائیں تو اس کی type آجاتی ہے اگر میں اس کو ہٹا دوں اور پھر سے میں اس کا check کروں تو اس کی type جو ہے وہ string میں ہے تو string کو ہم compare نہیں کر سکیں گے یہ int میں آجائے ٹھیک ہے تو میں نے int میں convert کر دیا ہے اب یہ value num variable میں آ چکی ہے تو ہم if condition کے true اب اس کو check کریں گے کہ یہ even ہے یا odd ہے تو num کو میں کیا کر رہا ہوں mod to equal 0 ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں کیا کر سکتا ہوں یہاں میں لگ number is اگر اس condition پہ یہ پورا اتر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کیا کہ دیتے ہیں even number is even اگر نہیں ہوتا میں نے else میں جانا ہے تو else میں میں کیا کروں گا میں یہاں پہ print کر دوں گا print the number is odd ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے اگر بریس کو لگا ہے اس والے بریس کو ٹھیک ہے لیکن اب میں نہیں کر رہا وہ کیوں نہیں کر رہا کہ اگر ایک لائن کا کوڈ ہے صرف ون لائن کی کوڈ ہے تو آپ اس کے لئے نہ لگائیں تو بھی یہ چل جائے گا لیکن اگر کوٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ کو باڈی لازمی دینی ہے ٹھیک ہے تو better practice یہ ہے کہ آپ یہاں پہ curly braces کی باڈی لگائیں پروگرام میں نے run کر لیا ہے اب یہاں پہ میں نے کچھ لکھا نہیں ہے اس لئے کچھ ہو نہیں ہو رہا تو یہاں سے میں ایک value دی ہے 5 میں انٹر پریس کر دیا تو آگے 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 نیچے the number is odd اگر more friendly بنانا ہے تو یہاں پہ میں پہلے print کر دیتا ہوں print میں لکھ دیتا ہوں please enter a number تو آپ جو ہیں پھر سمجھ آئیں گے کہ یہاں پہ پروگرام مجھ سے کیا مانگ رہا ہیں کیونکہ جب ہم input لیتے ہیں تو compiler وہاں پہ stay کرتا ہے آگے بڑھتا نہیں کیونکہ یہاں پہ user کی جو interaction ہے وہ required ہے تو یہاں پہ دیکھیں program run ہو چکا ہے please enter a number آپ کوئی number دے دیں میں 99 میں نے دیا ہے اس کو print کر دیا تو the number is odd اگر میں دوبارہ اس کو run کر دوں odd کی تو یہ صحیح دے رہا ہے even کے لیے میں چیک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے program run ہو چکا ہے یہاں پہ میں دے رہا ہوں 50 the number is even ٹھیک ہے یہ program successfully run ہو چکا ہے اور debugger کا بھی میں بتا دیا آپ اس پہ debug apply کریں اور اپنی طرف سے بھی practice کریں اچھے اچھے program بنائیں ٹھیک ہے